ہائی گائیس سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی چینل میں اور آج کی ویڈیو میں ہم کیا کریں گے کہ یہ جو کچھ لوگوں کو شورٹی بانڈ کا پرابلم آتا ہے اللل سی بناتے ہوئے تو اس کو ہم کیسے سالف کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ پرابلم ہے کیا اور شورٹی بانڈ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے اس پرابلم کو ہم سالف کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے ایک الگ سے انگلیش چینل آسیم بی کے نام سے بنا رکھا ہے جس میں میں ساری ویڈیوز انگلیش میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو کیا ہے کہ اس میں میں نے شورٹی بانڈ کی ویڈیو انگلیش میں بنائی تو کافی زیادہ لوگوں نے اپریشیئٹ کیا اس کو اور یہاں بھی کافی زیادہ لوگوں نے اس چینل کے کمنٹ باکس میں بھی کمنٹس فغیرہ کیے ہوئے تھے کہ آپ ویڈیوز کو کانٹینیو کریں اور لوگوں کو شورٹی بانڈ کا بیشو آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اس پہ ایک اردو میں ویڈیو بنا دی جائے اوکی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شورٹی بانڈ کا پرابلم ہے کیا اور دین شورٹی بانڈ کیا ہے اور اس کو ہم کیسے سالف کرتے ہیں سب سے پہلے ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس چینل پہ کافی زیادہ ویڈیو دیکھی ہوں گے جس میں میں نے آپ نے فیزیکل اڈریس کیسے لینا ہے LLC کیسے بنانی ہے EIN کیسے اپلائی کرنا ہے اور سیلر پرمیٹ کیسے اپلائی کرنا ہے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیلر پرمیٹ کو آن لائن اپلائی کیا تھا تو جب آپ سیلر پرمیٹ کو اپلائی کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ویب فائل پہ آپ جا کے آپ ٹیکس اپس کنٹرولر کی ویب سائٹ پہ سوری جا کے آپ اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر ہونا چاہیے اور اگر آپ کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر نہیں ہے تو پھر کیا ایک فارم ہے اے پی ٹو زیرو وان آپ اس کو فل کرتے ہیں اور وہاں پہ ایمیل اڈریس گیون ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس پہ جا کے آپ وہ فارم فل کر کے آپ اپنا سیلر پرمیٹ اپلائے کرتے ہیں چلو یہ تو ہوگے سیلر پرمیٹ اپلائے کرنے کا تو اس میں جب آپ سیلر پرمیٹ اپلائے کرتے ہیں تو اگر آپ نان یو ایس سیٹیزن ہیں یا آپ نان یو ایس ریزیڈنٹ ہیں آپ کہیں باہر سے کام کر رہے ہیں یہ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایمیل کرتے ہیں آپ کو لیٹر بجواتے ہیں آپ کے فیزیکل اڈریس پہ کہ آپ پانچ سو ڈالرز کا شورٹی بانڈ ہمیں دیتے ہیں یہ شورٹی بانڈ ایسا ہی ہے جیسے سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ لیں کہ آپ کبھی رینٹ پہ کسی سے گھر لینے جاتے ہیں تو وہ ہوتا نا کہ ایک رینٹ وہ آپ سے سٹارٹ میں ایسا سیکیورٹی رکھتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے تو یہ اس کو شورٹی بانڈ کہتے ہیں کہ آپ اگر ہماری پولیسیز کو فالو نہیں کریں گے تو ہم یہ بانڈ آپ کا جو پانچ سو ہے یہ ہم لے لیں گے ہم یہ پانچ سو ان کے پاس ہوگا اگر آپ ان کو بروقت ٹیکس کے ادائیگی نہیں کرتے یا سارا کچھ ہے تو بیسیکلی یہ قسم کی یہ گرینٹی منی ہوتی ہے جو ہم انہیں دیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دو سال آپ ان کی رولز کو پولیسیز کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو جو آپ کا یہ شورٹی بانڈ یا یہ ڈیپازٹ کہہ لیں یا آپ جمع کرواتے ہیں یا آپ کو وہ واپس کر دیتے ہیں چلو یہ تو ہو گیا شورٹی بانڈ اور یہ مسئلہ آ گیا لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ہم اس کو ختم کریں گے مجھے ہوا یہ کہ جب میں نے یہ اپلائی کیا تو اس کے بعد مجھے لیٹر آ گیا کہ آپ نے شورٹی بانڈ جوہا کروانا ہے اب میرے لیے چیز نیو تھی میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور میں دوبارہ سے یہاں ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہو ان چیزوں کا میں صرف وہی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ میں نے اپنا ایکسپیرینس کیا تو ہوا گیا کہ میں نے کافی زیادہ گروپس میں بھی سرچ کیا اس چیز کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کیا ایسا ویسا مجھے کچھ نہیں ملا کچھ بلاغز پڑے فورمز پہ جا کے اس چیز کو فائنڈ کرنے کی کوشش کی اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈیفرنٹ انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ یہ شورٹی بانڈ دیتی ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا تو کوئی بھی ایسی کمپنی نہیں تھی جو کہ ایس ای نان یو ایس ریزیڈنٹ یا نان یو ایس سیٹیزن ان کو وہ شورٹی بانڈ آفر کر رہی تھی وہ جتنی کمپنیز تھی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا یو ایس میں ہیں تو تب ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں ورنہ ہم نہیں کر سکتے اچھا اب اس کے علاوہ ایک بوت آپشن تھا کہ شورٹی بانڈ کے کافی زیادہ فیس بک گروپس میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم جس کا یہ پرابلم ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں وہ اس کا چارج کرتے ہیں پچاس سے ساٹھ ڈالر لے لیتے ہیں جو کچھ سستہ ہوگا وہ آپ سے تیس پینتیس ڈالر لے لے گا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا بلکل یہ مسئلہ ختم کر دیں گے مسئلہ ختم نہیں کروانا تھا بیسیکلی میں ریزن کی جڑ تک جانا چاہ رہا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں یہ کیسے ہیں مالب تیس چالیس پچاس ڈالر دینے میں مجھے بلکل ایشو نہیں تھا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ مجھے پتہ لگے کہ کیا یہ وہ جس طرح ہوتا ہے کہ اپنی ایک بوٹی کے لیے اگلے کی بین سبا کر دیتے ہیں یہ ایک کہاوت ہے تو کیا یہ ویسا کرتے ہیں تو پھر مجھے کافی زیادہ لوگوں سے میں نے بات وغیرہ کی اور کچھ تو یہ بھی شورٹیاں دیتے ہیں کہ آپ کا پہلے کام ہوگا آپ کا سیلر پرمیٹ آئے گا اس کے بعد آپ ہمیں پے کیجئے گا خیر لیکن میں ڈیٹیل میں جانا چاہ رہا تھا کہ یہ کرتے کیا ہیں تو پھر مجھے پتہ یہ لگا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ جو اپلیکیشن آپ نے اپلائی کی ہوتی ہے اس کو یہ ٹوٹلی کینسل کر دیتے ہیں کلوز کر دیتے ہیں دوبارہ سے نئی اپلیکیشن آن لائن سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں یہ کہ جہاں پہ چونکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایس ایس این آپ یو ایس کے ریزیڈنٹ ہیں تو جو یو ایس کا ریزیڈنٹ ہے اس کے پاس ایس ایس این کرتے ہیں اس میں یا تو یہ کسی کا ایس ایس این ڈال دیتے ہیں جو بہت زیادہ برا کام کرتے ہیں یا یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو ای 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 آپ کی کمپنی کا ایمپلائر آئیڈنٹیفکیشن نمبر یہ وہ ڈال دیتے ہیں لیکن میں آپ کو ان کی ویب سائٹ پہ لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کمٹرولر ویب سائٹ اٹ ایکساس کی تو یہ یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے بعد یہ فارم کو فیل کرنا ہے اور آپ نے اس ای میل پہ سینڈ کر دینا ہے یہ فارم کو کیسے فیل کرنا ہے میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو چڑھائی ہوئی ہے کہ آپ کیسے فارم کو فیل کریں گے اور آپ نے یہاں سمپل ای میل فارورڈ کرنی خیر اب کافی زیادہ لوگوں نے اس چیز کی بھی گارنٹی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہماری دو دو چار چار لیل سیز چیل ری ہیں اور دو دو تین تین سال ہو گئے ہیں کبھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آیا البتہ میں نے کچھ پوسٹ دو پوسٹیں مجھے جو یاد ہے اس میں ایک بندے نے لیے یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے اسی طرح کام کیا تھا لیکن سال کے ڈیٹھ سال بعد اسے پندھنہ سو شورٹی بانڈ کا آ گیا لیٹر کے آپ پندھنہ سو کا دیں گے تو چلے گا سٹارٹ میں اس نے اسی طرح کیا تھا کہ ملہب اس کو سکپ کروا لیا تھا کسی کو پچاس ڈالر دے کے نا تو خیر وہ دین یہاں پہ اپنی پریفرنس آ جاتی ہے کہ آپ رسک میں جانا چاہتی ہیں یہ نہیں یا آپ اپنے بزنس کو لانگ ٹم لے کے چل رہے ہیں یا آپ پیسے خرچنا چاہتے ہیں یا آپ کم سے کم پیسے بنانا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو جسٹ از ایٹرائی لے رہے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ لانگ ٹم کا سوچنے ہیں پھر آپ کو نہیں جانا چاہی ہے ہر کسی کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے یہ یہ میری طرف یہ میرا اپنا مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے چونکہ میں اس کو کیا کر رہا ہوں کہ میں اس کو لانگ ٹم کے لیے لے کے لے کے جانا چاہ رہا ہوں خیر پھر اس کے علاوہ پھر اس کے solution کیا ہے پھر یہ ان کی کسٹمر کال ہے یہاں پہ میں ان کے ساتھ کافی دفعہ کال وغیرہ کی اور اچھے ہیں ہلفل ہیں بہت آپ کال کریں گے میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا مسئلہ یہ ہے میں کیا کروں اب پھر انہوں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے پورٹل میں منی ڈالیں سب سے پہلے پانچ سو آپ ڈالیں اچھا یہ ویب فائل جو ایک ہے ای سسٹم لاغن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب کل کو آپ ری سیل بنوا لیتے ہیں ان سے ری سیل سیٹیفکیٹ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر کوارٹر کا جو بھی آپ نے ٹیکس کلیکٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو جمع کروانا ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کیسے جمع کروانا ہے اور ایون میں نے یہ بھی چیک کیا ہے کہ مطلب بہت زیادہ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جنسیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے کہ پچاس پچاس ساٹھ سا ڈالر لے لیتے ہیں کہ آپ کا کوارٹرلی ٹیکس جمع کروائیں گے ہم تو یہ آپ اس ویب فائل ہوتا ہے آپ کے پاس اس کا لاغن آئی ڈی وہ آپ کو بیچتے ہیں تو آپ خود سے کر سکتے ہیں آپ کو کسی کو وہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کچھ بھی آپ کو نہیں آتا تو آپ گوگل کریں آپ ڈیفرنٹ فورمز پہ جائیں ادھر آپ کوسٹن ریز کریں یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کی ہلپ کریں گے تو یا ایسی پوست سکتا ہوں کہ آپ کوارٹرلی ٹیکس ریٹرن کیسے اپلائے کریں گے آپ کو کسی کو وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے خیر اس نے کسٹمر سرویس والے نے مجھے بولا کہ آپ نا ویب فائل پہ لاغن پہ جا کے جہاں پہ آپ ٹیکس ریٹرن کرتے ہیں وہاں پہ آپ جا کے سیمپل اب چونکہ آپ پہ ٹیکس ریٹرن زیرو ہوگا وہاں پہ نا تو آپ نے سیمپل فائیو انڈر اپلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہمیں فیکس لکھنی ہے یا ایمیل لکھ دیں یا فیکس لکھ دیں کہ آپ کے میرے پورٹل کے اندر میں نے جو پانچ سو ڈالا ہے یہ بیسیکلی آپ اس کو شورٹی بانڈ میں موف کر لیں تو میں نے ان کو ریٹرن اس کے بعد ریٹرن میں دے دیا کہ یہ جو پانچ سو میں نے ڈالا ہے آپ اس کو شورٹی بانڈ میں ایزا پروف ان کو چاہیے کہ کسی نے کیوں موف کیے ہیں پیسے وہاں سے کل کو ان کے اوپر بھی مطلب یہ پوائنٹ ریز ہو سکتا ہے تو کیا کیا اس نے کہ وہاں سے اس کو فائی ہنڈرڈ اس کو ایزا شورٹی بانڈ میں کنسیڈر کر لیا اس نے وہاں سے ایک سیشن سے دوسرے میں اس کو منی کو موف کر لیا تو اس سے کیا ہوا کہ میرا پرابرم سالو ہوا اور مجھے ری سیل سیٹیفکیٹ سیلر پرمیٹ جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ ریسیو ہو گیا تو یہ ایک سلوشن ہے بیسیکلی جو پرابلم آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی آئے تو میرے خیال سے جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہاتی ہے آپ کیا کریں کہ آپ کو ویڈیو دیکھ لیں آپ گوگل پہ اس کو سرچ کریں ڈیفرنٹ کمیونٹیز میں اس کو سرچ کریں ورنہ وہاں کوسچن ریز کریں یا ڈیفرنٹ فیس بک گروپ پہ اس کو سرچ کریں تو یہ تھا میرا شورٹی بانڈ کا ایکسپیرینس جو کہ اگین میں آپ کو یہ چیز کمیٹ کرتا ہوں کہ میں کوئی یہاں پہ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس فیلڈ کا میں صرف وہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو کہ میں نے خود سے ایکسپیرینس کیا ہو اور جو میں نے جو مجھے لگتا ہے کہ جس سے دوسروں کی حل پہ ہو سکتی ہے تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کے کوئی کوسچنز ہیں یا کچھ بھی آپ کی کیوریز ہیں آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں یا آپ کی کوئی سجیشنز ہیں ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے تو آپ اس کو بھی لکھ سکتے ہیں میں ٹائم نکال کے کوشش کروں گا کہ ان ایشیز کو سالف کر سکوں آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی تھی آپ نے اس سے کوئی سیکھا تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلو ملتا ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ بسٹ اف لک